وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقْتٍ أَوْ نَزَرْتُم مِّن نَزْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے نظر کے بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے منت مانی جائے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں تحقی گئی البطرہ میں نے ارس کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لئے اتنی خیرات کروں گا نفس پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا اس طرح کی سودے باضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا اس پر سوال بھی آیا تھا میں نے پھر ارس کیا تھا کہ میرے پر دلیل کوئی نہیں ہے لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروح تحرینی ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو گئی یہ حدیث خدسی ہے یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ حدیث خدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے حضرت ابو حریرہ سے بھی حضرت ابن اللہ ابن عمر سے بھی لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ سراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث خدسی ہے بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے جبکہ یہ حضرت ابو حریرہ ہی سے جبکہ مسند احمد ابن حبل میں آئی ہے تو اس میں بلکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث خدسی ہے اور میں اسی کا بطن آپ کے سنہا رہا ہوں عن نبی حریرہ کا رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل لَا يَعْتِ النَّزْرُ عَلَبْنِ آدَمَا بِشَيْءٍ لَمُقَتِّرَهُ عَلَيْهُ نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شئے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لئے مقدر نہ کر دی یا نظر کا ماننا نا ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بلکل برابر ہے اللہ تعالی نے جو بات پہلے سے تیہ کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی فرمایا قال اللہ عز وجل لَا يَعْتِ النَّزْرُ عَلَا ابنِ آدَمَا بِشَيْءٍ لَمُقَدِّرْهُ عَلَيْهُ لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال میں نہیں نکالے گا وہ نہیں صدقہ و خیران نظر کے حوالے سے کم سے کم یہ کہ کچھ غرابہ کا کسی مساکین کا وہ فائدہ ہو جاتا ہے باقی جہاں تک میری تقدیر ہے میرا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قرار رہتا ہے تو اس سے بہرحال میرا احساس تھا اور اس پر میں نے اللہ کا شکل ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے متعلق سے ہے مجموعی متعلق سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہیں کہ فٹ نہیں بیٹھتی اور پھر یہ کہ جب ان کی تعاید مل جاتی ہے کسی آیت قرآنی سے یا کسی صحیح حدیث سے تو پھر یقینا خوش ہی ہوتی ہے